یہاں پر ایلن آباد سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر گرامینوں نے پردرشن کاریوں کو آئینہ دکھایا ہے پردرشن کاریوں کو یہاں پر بے رنگ لوٹایا گیا ہے ایلن آباد سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے گام کا ماحول خراب نہیں ہونے دیں گے یہ کہنا ہے گرامینوں کا تو ایلن آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا رہیں کہ پردرشن کاریوں کو بے رنگ واپس لوٹایا گیا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سمبر آتا عمیت بنے ہوئے ہیں عمیت جانا چاہیں گے آپ سے کیا ہے پورا معاملہ یہ در بات کریں تو جیسا کی کچھ کسانوں کی اور سے اگر بات کریں تو لگا تا روی روز جتایا جا رہا تھا ایسے ہی کچھ کسان ہیں جو وہ پردیکشن کرنے پہنچے ہیں حالانکہ جو سب تاپکس کے لوگ ہیں جو بھاجپا کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ صحیح آروپ لگاتے رہے ہیں جی جی پی نیتا ہے دیگری جو چوٹالا ہوئے کہتے رہے ہیں کہ یہ انہیلو کالے کرتا ہے یہ کسان نہیں ہے تو ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے گاں روپانہ کھرد میں پہنچے تھے ویروز جتانے کے لیے تو وہاں کے لوگوں نے جو روپانہ کھرد کے ستھانی جو نیوازی ہیں گاؤں کے انہوں نے اس بات کا ویروز جتایا کڑا اعتراض جتایا کہ ان کے گاؤں میں اس مقارکی جو بات جت نہیں ہونے چاہیے یہ ویروز نہیں ہونا چاہیے بھاجپا امیدوار اگر بہت مانگنے آتے ہیں تو ان کا کسی پرچار سے کوئی ویروز کا جیسی بات نہیں ہونے دی جائے گی اسی کو لے کر جو اپیل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے موبائل میں بھی بولتے ہوئے جو ریکوڈنگ ہے اس کو بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ ایسے جو لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے ایک طرح سے سب سے بڑا سندیش یہی ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ اس پرکار کے جو ویروز پردیشن کیے جائے ہیں ان کے خلاف ہیں اور انہوں نے اتر سے روپانہ پرد میں اپنا فتحہ بھی ان لوگوں کے خلاف دیا کہ اس طرح کے جو ویروز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے یہ گام کا جو بھائی چارہ وہ بھگرنے نہیں دیا جائے گا اور پرجاتنٹر نے ووٹ مانگنے کا عذیکار پتکو ہے اور وہ کسی کو روکا نہیں جا سکتا اس طرح کے جو باتیں جو ہے آج گرامینوں نے کی تو روپانہ پرد میں جو ہے ایک بڑی یہ بات دیکھنے کو ملی گی چھے ہمیں تبھی وہاں پر کیا ماحول بنا ہوئے ہیں جس سے پردیشن کاریوں کو یہاں پر خدیر دیا گیا ہے تو ابھی وہاں پر کیا ماحول ہے یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بھاجپا امیدوار گووند کارڈا یہاں پر چار کرنے کیلئے پہنچے تھے حالانکہ کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے جو اپنا نعرے باجی بھی کی لیکن اس کے باوجود گرانوین بڑی سنکھا میں وہاں اوپسٹت تھے اور ان کو سننے کے لئے موجود رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جن میں بڑی سنکھا میں روپانہ خرد کے لوگ جو ہیں وہ بھاجپا امیدوار گووند کارڈا کو سننے کے لئے پہنچے ہوئے تھے جی آپ کو کوئی جانکاری مل پائی امید کی پردیشن کاری آخر کار کون لوگ تھے جس پرکار سے آروپ لگایا جاتا ہے باجپا امیدوار گووند کارڈا کی اور سے بھی اچل پی کے پرموک ہیں گوپال کارڈا اور ساتھ ساتھ جی جی پی نیتا دی وی جی چوٹالا کی اور سے بھی لگاتار آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو خاصور پر نام بھی لیا گووند کارڈا نے آج کی جن سبا میں روپانہ خرد میں جن سبا دی اس میں نام بھی لیا انہوں نے کہ رنڈیر جوڑکا ہیں انہیلوں سے جڑے رہے ہیں لگاتار اور ان کے جیسے لوگ ہیں وہ جو یہاں پر دشن کرنے آئے ہیں اس طرح کے آروپ بھی پہلے لگاتے رہے ہیں کہ کسانوں کے بھیش میں جو ایک راجنی تک دل کے کارے کرتا ہے یہاں پہنچے ہیں ایسا آروپ بھی جی چوٹالا میں بھی لگایا تھا اور گوپال کارڈا اور گووند کارڈا بھی لگاتا ہے یہ بات کہتے رہے ہیں اور خاص طور پر جب بات کی جائے اور ایسی نراج کی ہی روپانہ خود میں بھی آج دیکھنے کو ملی گی چھے امیر تمام جانکاری کے لیے مجھ سے جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تو پردشن یہاں پر ہو رہا تھا پردشن کاریوں کو بے رنگ یہاں سے لٹایا گیا